خبروں کی شروعات کریں گے بہت اہم خبر کے ساتھ ہائی کورٹ کے ذریعے ایف آئی آر میں اردو الفاظ کے استعمال پر روک لگانے کے معاملے میں انجمن ترقی اردو ہند نے دہلی ہائی کورٹ میں انٹروینشن ارزی داخل کی ہے انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری اتھر فاروقی کا کہنا ہے کہ اردو زبان دہلی کی تہذیب میں رچی بسی ہے پہلے اردو الفاظ کا متبادل تلاش کیا جائے پھر اس پر بات کی جائے اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اتھر فاروقی صاحب فون لائن پر موجود ہے جنرل سیکریٹری انجمن ترقی اردو ہند کے اتھر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کافی اہم معاملہ ہے یہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ میں نے ابھی تک ہائی کورٹ کا جو کل جو آرڈر آیا ہے وہ میں نے نہیں دیکھا ہے شروع میں جب یہ مقزمہ ہوا تھا تو ہم نے اپنے وکیل سے کہہ کے انٹرونچن کی اپلیکیشن فائل کی تھی وہ کسی سٹیج میں ہے وہ بھی ملیا نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ لوگوں کا کام ہے کہ وہ کسی چیز کی مخالفت کرتے رہے ہیں انہیں شہرت ملیتی رہے اب انہوں نے جس آدمی نے دیکھتھی کیا ہے اس نے کوٹ سے کیا کہا ہے جب تک اس کو نہ دیکھ لیا جائے تو کچھ کہنا مشکل ہے علاوہ اس کے کہ بہرحال جیسا میں پہلے ارک کر چکا ہوں اور آپ نے دور آیا کہ دھیلی کی زندگی اردو کے بغیر نامکمل ہے دھیلی کی دوسری ترکاری زبان اردو ہے اور پولیس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایف آئی آر تو بلکل آدمی جو زبان میں جو زبان میں بولتا ہے یا جو زبان میں اسے لکھتے دیئے تو ایف آئی آر اسی زبان میں داخل ہونی چاہیے یہ ٹیکنیکل ایشور ہیں لیکن ایک تو میں نے وہ ابھی کوٹ کا آرڈر نہیں دیکھا ہے دوسرے جس نے کیا ہے یہ مقدمہ اس کی نیت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے جی بلکل آتھر فاروقی صاحب جس طرح سے لگتار ہم بات کر رہے ہیں کہ دھیلی اور اردو دونوں کا ایسا رشتہ رہا ہے جو کہ واقعی میں رچ بس گیا ہے تو پہلے تو تمام چیزوں کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے اس کے بعد کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر نکتہ چینی کی جائے لیکن میں بیس میں اگر آپ مجھے دس سیکنڈ دیں تو میں آپ سے یاد کروں کہ یہ صرف دیلی ہائی کورٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ جس آدمی نے دیلی ہائی کورٹ نے تو جو کہا ہے وہ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا میں نے ابھی آرڈر نہیں دیکھا ہے ابھی صرف اخبار میں ریپورٹ دیکھی ہے اور کئی دفعہ آرڈر نہیں اور جو اخبار میں ریپورٹ چھپی ہوتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے لیکن اردو کے لیے جو دیلی میں حکومتوں کی ذہنیت ہے آس طور پر صوبائی حکومتوں کی وہ اس سے بھی زیادہ ختمناک ہے شیلہ دیکشک نے اردو کو نام نیہا دوسری سرکاری زبان بنایا جس کا دھیلے کا فائدہ نہیں ہوا جسے اردو مہاوری میں اردو روز مرہ میں کہتے ہیں اردو کی جو حالت اس وقتی جو دوسری سرکاری زبان بنایا گیا تھا اب اس کے مقابلے کہیں زیادہ خراب ہے اردو میڈیم سکول بند ہو رہے ہیں اور ایک کا دکھا اسکول لہ گیا ہے وہ بھی کچھ جن میں بند ہو جائے گا جہاں پہلے سے اردو زبان پڑھنے کا آپشن تھا وہاں آپشن ختم ہو گیا اور اس سے زیادہ دلی جزبات یہ ہے کہ جو انجومن ترکی اردو ہند کا دفتر ہے وہ دیلی کے بالکل مرکز میں ہے ہارٹ آف در سٹی وہاں اردو گھر کے بار جو اردو گھر کا بورڈ ہے وہ دو سال میں ہم نہیں لگوا سکے ہیں اخوارات نے اس سے بڑی بڑی خبریں چھاتی ہیں ٹیم کے آپ کے ہاں پروگرام اس کے اوپر ہوا ہے لیکن تیلی حکومت جو کیجری حال صاحب کی حکومت تھے اور لگاتار وہ اپنا پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ اردو کا ایک بورڈ نہیں بدلوا سکے اردو کا ایک صحیح بورڈ نہیں لگوا سکے جسے اردو گھر لکھا ہو یہ جو حکومت ہوں بھی ذہنیتیں ہیں اس میں کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کہلوا رہا ہے یہ جو بہت سارے لوگ عزیوم کر رہے ہیں میں وہ عزیوم بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ جس آدمی نے یہ کیا ہے وہ کس پارٹی کا ہے یہ بھی ہزارتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی کوئی چال ہو لیکن اردو کے ماملے من کا رویہ بلکل بہت دھو رہا ہے کوئی کام انہوں نے اردو کیلئے نہیں کیا ہے جہاں اردو کے علاقے ہیں جو وہ ساری دنیا میں ڈھوٹ پویٹ رہے ہیں اور یونیس کو جا رہے ہیں اور کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسکول کے نظامی تعلیم کو اتنا بہتر کر دیا وہ اردو کی آبادی والے کسی ایریا میں اردو کونسینٹیٹ پاپولیشن کے کسی ایریا میں مجھے ایک موڈل اسکول دکھا دیں کوئی ایک موڈل اسکولوں نے اردو کونسینٹیٹ پاپولیشن والے ایریا میں نہیں کھولا ہے تو جو حکومتوں کا رویہ ہے وہ صرف چکہ الیکشن قریب آرہا ہے پتہ نہیں کس نے کیا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں آدمی پارٹی ہی نے کرایا ہو اپنے اسیوز پر کرا دیا ہو کچھ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے چیزیں بہت ہمارے ہاتھ جتنی پیچیدہ ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے اور کوئی تو بہران بہت سوچ سمجھ سے کرتے ہیں ہم نے ہونیسلی چکے ابھی نہ تو وہیٹ پیٹیشن دیکھا ہے نہ کوئیٹ کا آرڈر دیکھا ہے لیکن جو میرا سکتا ہے وہ ہی ہے کہ دیلی کی زندگی بلکل ختم ہو جائے گی دیلی کی زندگی کا کوئی تصور اردو کے بغیر نہیں ہے اور جتنی سروتمندی ہے اردو دیلی کی زندگی کی دیلی تہذیب کی وہ اردو ہی کی وجہ سے ہے بلکل اثر فاروقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور اتنی بے باقی کے ساتھ آپ نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ خود اثر فاروقی صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں جمن ترقی اردو ہند سے